بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا مذبان جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں دیس بک جنید کے ساتھ شو میں میرا ساتھ دیں گے نسیم وکی، ناجیہ بیگ، سوانہ سیال اور نمرا ناظرین ہماری بعض چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوشیوں کے مواقع کس طرح غموں میں بدل جاتے ہیں اسی حوالے سے ہمارے پاس ایک تازہ ترین خبر ہے جس پر آج ہمارا سکٹ بھی ہے آئیے ناجیہ کی زبانی سنتے ہیں وہ خبر جی ناجیہ جیلم کے نوا میں معافضہ نہ ملنے پر بینٹ باجے والے اور باراتیوں میں جھگڑا دولے کی ٹھکائی موسیقی کی دھنے بکھیرنے والے پولیس لاک اپ میں بند آگے کیا ہوا دیکھتے ہیں بائی جان دیکھئے بائی جان آپ کا دیا ہوا آباد آج آپ کے بھائی نے پورا کر دیا آج آپ کے گھڑوں کی شاندی ہے سرکار رونا نہیں پاہیدہ ہونڈا ہے سران نوست پہجان دیجے بچیانو خوشی خوشی ٹوری دا جے باجہ بجوا سونا پیسے پوسے دیو تاکہ ساڑا بھی کچھ آئے تو ساڑا بھی کچھ جائے یہ خوشی کے آسو ہے تم کیا جانو میراسی مراثی کہتا جے مراثی رانے ہیں اور تو نے پتا سکڑا رانے ہیں رانے بجانے سایدی نہ لوئیں میلا بھی لونہ نیتل دائے گا ایک کڑی نے چوپی رہنے دیو کڑی بھی لونہ آنے ہیں اب آج آپ بجائے ایسا باجہ بجائے کہ میرے بھائی کو کبرستان تک پتا چل جائے خود آدھا باس ہو دے پچھے فاتحہ پڑھ کے پیجے تو سارے گامہ پیجنڈے ہیں اب بجائے ایسا باجہ بجائے کہ میرے بھائی کی روح ناچتی بھی یہاں تک پہنچائے لو جی اوٹھی ہو دا پہنے صاحب ٹھیک ہو گیا ہوئے ہے کہ گانا پہ جو آگے پچھے انہوں دوبارہ پھر تو آدھا دنے اپنا ٹوٹل کلیر ہو گیا ہے پچھے گانا گیا ہے وہ نچے ہیں انہوں نے کہا بیکھو جی کی کرنڈے اور کی ہوگیا کرنڈے یعنی وہ سیکھی پہنی پس نا خراب موسیقی پہ پاس بچائے لوگوں کو پتھا چلے ایک چاچا بری بھتی جی کی شادی بھجا بجا ہوں گے دیکھو تو آدھے کار سب تو دونیا دا بڑھا ماسٹر آگیا میرے تو اچھی کلارنٹ کو بجاندا ہی نہیں نہیں تھی میرے پرانو جا کے پوچھلو ندیم چان کو لاؤں بچائے بچائے کرو پچھے آجا تنجی چلو جی ریڈی وان ٹو ٹرے پور بات کرو بات کرو بات کرو بات کرو کیا ہو گیا اچھا سور لگائے نا یہ پیسے آپ پہ پہ پھینکنے ہیں اس تو اچھا کردہ سور رہے ہو تیرا سور فٹے مو ہمیں سور لڑا دیں میں بیکوں کے مو کھول دوں گا تانو پیسے ہیں چینے نا گھڑ دانگا اے ہو جا بندہ باچے پانی جھڑ دن دا ہوں دا دولا دیکھیں اور اپنا گانا دیکھیں مافی چانے دولے کے صاحب سے بجائے نا مافی چانے سرکار جمیل صاحب دولے کے صاحب نال جمیل صاحب یہ نہیں بندہ کیوں کیوں کیا ہوئے یہ یہ کانا بندہ جی آپ وہی کھا رہے ہو نا کہ میں سب تو سونے آہاں اللہ تڑا پلا کرے تو سونے اور گیا اتنا خوبصورت لاغ گیا اچھا ہی زیادہ سونے جی واو so pleasant I never seen all these things in Chicago بھائی جان یہ کونسی مشین ہے جو سر مشین ہے دیا بنا کے ایک گلاس رکھو اپنے پاس بھائی جسرا تو کیا آنا تم ہی ساڑی آس پاس تو کنسی شکاگو تو کنسی شکاگو تو نہیں شکاگو تو تھوڑا سا آگو اے ماسٹیاں بے کوئی اے ہو جیا شاہتی دا گانا بجا کہ بو اکھڑکن کندہ ہلن زمین تے زنجلہ آ جائے آسمان چمک جائے بے کیا کام کرو کاکا اپنے رکھو سارے ٹولٹ مکے تھلے جا کے گو دروازہ کھڑکا کوئی کندہ ہلا دیو کوئی اسمان چا جا کے باہن سمار دیو کوئی سمین مہنگیں کر کے ہلا دیو تاکہ ہماری خوش ہو جائیں بے ماسٹرا تارے کول گانا کوئی ہے ماسٹرا میں ترہا سوڑ خراب کرتا ہے ای بزاہ کر رہی ہے تو باجے بجاؤ تینو کےڑے رونے چڑے نیو خوشی آلا دے تیرے دماغ سے جنازے چلنے مجھے اس بچی میں اپنا بھائی نظر آ رہا ہے پائیسا بھی ہیں جی بولتا سی نال ہوئے میلا بھی لونانے چلے باجے بجائے میں چھٹے مارنے کے لیے بے توب ہوں دو آری باجے گینے تو اڑے چھٹے نہیں وائدے پہ پاڑیاں انگڑاں جی پتنی چھالے نکلے تو اڑا پانی چاہتھ نہیں کیا انڈے چھٹے کدوں مارنے یار آپ گانا گائیں گے تو وہ بیلے پھاگیا گا بیلے پھاگیا گیا دولن سے پوچھ لیتے وہ کون سا سننا چاہتے مجھے تھادن تے دلدانہ دلدانہ یہ صلیب ہے سکیڑا سنائی گے باج چٹہ تتل بنے لیتے چٹہ تتل بنے رہتے ایتنا بیا کرنالیا شاہ باشتے رہتے شاہ باش تو آپ نے ایسا ہی کہا ہے اصل میں آپ کہنا چاہ رہے ہیں چٹے موتے رہتے باو جی تو اسی ہر طریقہ نہ پسوانا ضرور ہے اوہ نوہ 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 کٹہ مارا کیا چٹہ ککڑ بنے رہتے اسی ٹرمنا پکایا ہوندہ تے میں ویخدہ بنے رہتے کی میں بیندہ اور ماسٹر یہ ککڑ ککڑ دی جال ہو رہی ہے جی اچھا تو اڈا دل کر دا ماسٹر چلا جائے ماسٹر کوئی شریلا بجاؤ پہلے دستا تُسی پکایا کی حلو گوشت حلو گوشت بڑے دا پکایا چھوٹے دا پکایا جے تا پکایا چھوٹے دا پھر تانوزی سنا میں کہتا فیل نیازی جے تُسی پکایا بڑھا پھر تاڑی کارتے چلیں گے بشیرہ فلم دے گانے پھر اندھا ڈولینو دے جائیں بھیر میں پم 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 پھر نیازی سنا نیازی نیازی سننا ہی مصد کے جاما کٹی ساو کالی ہے نیازی کہہ رہی ہے ان کا پتہ نہیں ہے نیازی کے سنانے پہ پابندی ہے شروع کرے نا کیوں نہیں کرتے اے ایتھے جدو شروع ہونا نا ساڑھا چلیاں دا چمبا چلیاں ہی رو پینیاں اے 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 بند کرو بند کرو یہ باجہ کیوں پاہ یہ اس باجے سے مجھے نفرت ہے یہاں پہ نہیں بجنا چاہیے باجہ کہہ دیا آپ لوگوں کو ان کے خوشی ہیں کیا ہو گیا آپ کو جنید بھائی آپ کو پروگرام کے لیے جگہ کرائے پہ دییا ہے یہ مراست پونے کے لیے نہیں کیا ہو گیا کیا کر رہا ہے وہ ان کی خوشی کا موقع ہے شادی ہے ان کی بیٹی کی وہ مجھے باجے سے نفرت ہے کیوں نفرت ہے آپ کو یہ باجہ بجرہ تھا میرے والد صاحب گٹن میں ڈر کے گرے ہیں پیچھے سے سریکے نے پانی کھول ہے آئی تک میرے والد صاحب ملے نہیں ہیں یہ ایسی لگا ہوئے اصل میں اس کا اپنا ثانیہ تھا یہ جو بڑا باجہ نہیں ہے اس کے اندر ایک دفعہ یہ گر گیا تھا خود اور اپنی شادی والے دن گر گیا تھا دیکھنا لگا تھا اندر کیا ہے اس میں اولٹی پھوک مارک یہ اس کے اندر گر گیا اور پھر نکلا بھی یہ کھولی طرف سے وان وان ٹو 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 ہوا لے آئے انہوں نے ساروں نے مل کے سانس کھنچا اور یہ چھوٹی انہالی سے نکلا تھا اور پیجے نے اس طرح اندر واقعات ہو جاندے ایمی کبر ہی در اندر چڑی پلو آنا نفرت ہے یہ باجے پیچھے رکو آئیے دیکھو آئیے دیکھو آئی ناکر آئی ناکر اس کو پیچھے لے گا بیچے دیکھ پیجے سارا فنکشن خراب ہو جائے گا باہور اڈ پہلے دسیا پہلے تینہ دن آباد لکھ لیا ان لوگوں کو لوڑ نکلو یہاں دیکھو تو آپ نے ساڑی نسکروں اسی ہے اسیے تھی عباد یہاں جاناں نا کارو پا رہے لوگوں کو شگلے ساڑا کامیں جلے جا کام کر اچھا ابھی آ رہا ہوں آہاں گا تو آپ باہت کاراں جاں جا آپ بنا کام کرنے جائے جاں آپ بنا کام کرنے جائے باہرام سے بیٹھو جائے 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 یہ پیسوں سے رباد اتر گیا آہاں گا نہیں جائے لہاں پتر ہے انہیں رباد لائے لے گیے یہ نوٹا نیوال کھول گا جہاں میں جوابہ دیا جہاں یہ میں نے پکڑ بھی لیا دولے کا سہرہ سوانہ لگتا ہے ہاں یہ ہے ہاں یہ ہے ہاں 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 جلیل کہو ان لوگوں کو میں نے کچھ نہیں کہنا آپ کے کونٹر پہ گولیاں چلیں آرام سے بیٹھے بدماشی کہہ رہے ہو بدماشی کیا میں نے کہا ان کو نکالو یہاں سے کیا ہوگئے آپ کو ان کو خوشیاں منانے دیں آپ نے اس لیے گھر قرائب پہ لیا تھا اس زندگی سے سارے کام ودیہ نے کارکت کو لے آدھ اسی یار اس کے اس طرح یہ لاہور شہر میں بائیس گھار ہے حالکہ آپ کھوٹی جریندہ ہیں مجھے کہہ رہاں ہماری خوشیاں خراب کرنے آگئی ہیں ایک منٹ آنٹی آپ خموچ رہیں ایک منٹ آنٹی آپ خموچ رہیں آپ اس سے نہ ڈرے گولی سے نہ ڈرے آپ یہ ساتھ ہی ہسپیٹل ہے مرے پیڑے میں تیرا ساتھی سبتالہ مرے وہ نے ساں پٹیاں بھی کرواتی ہیں اللہ خلانت تیرے پہ مرے جگلے پہر کرنا کہ نہیں کرنا تو تم ساں پھٹر بھی کردیتا ہے اگر ایدر سے آئی نا پاں تو ایدر سے آئے گی ٹھاں مرے نا تری پاں ٹھیک نا تری ٹھاں ٹھیک آپ لڑکے کے مامو ہیں جی بھائی جن یہ نوٹوں پہ گریفت اپنی حلقی کریں دامکو ٹھیکنو دامکو ٹھیکنو صدقی بھائی دن تیاؤ دے تودی کم ہوتا ہے ملی تازی ہے دانا بدانا بدنے دے تل تو آپ نے بھی ابو کی پاہ دانا کیا مو لیتے دائیں گے وہ کڑی ہے وہ مجھے ابھی بہت جین ہے یہ آپ لوگ جھگتوں کے لیے ہیں یہ گالوں کے لیے ہیں ستاہی کرتے ہیں بھائم کر دیتے ہیں بھائی جنہ تو آنے پتا ہے جنہ تو آنے پتا ہے چھوڑے ہم نے چھوڑیاں مار کے گا لیے ہیں اے منوشاں کیا آپ بتمیزی کر رہے ہیں بدماشی کر دے ہو بدماشی والی کونزی بات ہے میں منو کر رہا ہوں وہ منو کر رہا ہوں بنا کر رہا ہوں تو میاں ناسم لگے ہوئے ہو یہ تو سچی موچی فیار کھڑتا ہے چلی ہے بیٹے بیٹے میرا سیگمنٹ رہتا ہے تو اڈا سیگمنٹ رہا ہوں تو ساڑا کو باجی اڈا رہے جائے ایک بھی چاڑی بیٹے ہیں مرنے دیوں نے فیار کڑتا ہے چلی جائے ہیں وہ تو آئے ویکھو جارا کہ مائی اپنیاں فرمیشاں کر رہی ہے تو رفضے کانے سونا ہو انہے رونا پایا لگتا ہے ساڑے جو کو لگا گیا آنا خراب دا پتر پیسہ ہی کوئی نہیں سوٹن ڈیا کہ اندھا میں نوٹ بڑی مشکناں جوڑے نے مرے پاس گودھنا جوڑے نے وہ تو لانا ویکھو بولتا نہیں پیا تے دو جاؤ نے زمینی کے سامنے ہم مرے اے خود آدھا باستہ جاندے اور تیرے ایک فیار نکل گیا توڑ جا تیری فیاروں پہ پیمی کھل گیاں پیلنے پتر نہیں کری دیا کمانج نہیں پیدا تم جاہدہ بولتے ہو تم ہی جاؤ گے پتر جاندے خود آدھا پلیتا نوال لے دا وادا پلیتا نوال لے دا وادا ملی تا دیولی اے اپنا شروع لی پل آنا جی دیکھو گال سونا سی وادا نہیں بھی جاندے پھر تو گولی نہیں چلے گی کن نہیں چلے سانو پوک کر کے لیے سانو پتہ نہیں سکتا دے کردہ کی مسئلہ پیسے لانا تے حق کے نا حق کے اگر پیسے نہیں دندے اسے ساڑے نوال ہو ہاں اللہ تیری بندوق دی خیار کرے پیسے دیو کانے باہے دو ماں نہیں دینے وادا جاو پہلے پیسے لے وادا جاو پہلے پیسے لے پیسے دیو پیسے دے پیسے پیسے دیو پیسے پیسے دیو پیسے دے پیسے دے پیسے دیو کیا کر رہا ہو اور پیسے دے roman پیسے دے پیسے دے آم پہ بیٹھے ہوتی ہیں اس کی موڈیا کیا ہے تراصل ببو باربار ساہ نے کہا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے لیڈیز براچ کو ہنی ہے اور اس کا انچانج مجھے بنایا ہے بہتی بہتی ہی میں روز کام سیکھنے آتی ہوں جود بولتی ہے یہ یہاں پہ میرے بال چوکنے آتی ہے مجھے پہ کالا جادو کرنے کے لئے تو پر جادو کرنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں تو میں تون سے پکڑ کر کابو کر لو اور پھر جتنے چاہوں بال پوٹ لو جتنے آپ بال پوٹ رہی ہیں نا اتنے تو اس کے سر پہ ہے ہی نہیں ہم اس لئے کام سیکھنے آئیں کیونکہ بابو باربر صاحب کے نام کا ڈنکہ پورے پاکستان میں بچتے ہیں ٹی وی پہ انٹرویو لینے والوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں دوسرا جوت دات میرے علاوہ یہاں پہ آتا کوئی نہیں انٹرویو لینے والے آگے ہیں یہی جو ہمارا روئیہ ہے نا اس نے ہر جگہ پہ معاشرے میں ہمارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے اب وہ ہے خوش آمد میں تو پچھلے تین ہفتوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ اس چڑیا کے علاوہ اس کے پاس دوسرا کوئی گاگ آیا ہی نہیں ہے بلکل صحیح اور اسی پہ لگا اسی کی شیو نہیں پوری ہو رہی اور وہ دونوں ایسے تعریفیں کر رہی ہیں اس لیے کہ ان کو اس سے کام چاہیے کام سیکھ رہے ہیں خوش آمد بس کرو یا اور اوپر سے کہنا لیڈیز برانچ کھول لی ہے جن سے پوری طرح چلنی رہی ہے سر آپ کو بتا نہیں ہے دیوار چین بنانا آسان ہے اس کی شیو کرنا مشکل ہے یہ سوائی کر رہا ہے کہ پچھلے تین ہفتوں سے اس بات کے لیے ترس گیا ہے کہ اس کے وائپر کو ایک بال بھی گرا ہوا ٹاچے گا اور پنچھی بھی کہتا ہے یہ میرا بال بھی ساپ نہیں کر سکتا آپ کو اس بات کو نوٹ کریں کہ ہمارے دفاتر ورک پلیسز جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں وہاں پہ یہ جو خوش آمد والا کلچر ہے باس کی خوش آمد والا کلچر ہے ہماری جو آوٹپوٹ ہے اس کا بھی ستیان آس کر دیا ہوگا بہت گندے طریقے سے پینٹریٹ کر گئے ہوئے ہیں ہمارے اندر محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم خوش آمد پسند بھی ہو گئے ہیں اور خوش آمد پرست بھی ہو گئے ہیں ان دونوں میں فرق ہے عام طور پر لوگ کہتے ہیں ہر بندہ کہتا ہے کہ جناب علی یہ بہت اچھا بند ہے اس لئے اچھا بند ہے کہ وہ میری تعریف کرتا ہے اور جھوٹی کرتا ہے میری اگر کوئی تعریف کرے گا تو مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہوگا کہ یہ میری جھوٹی تعریف کر رہا ہے لیکن جب وہی شخص دوسرے کی تعریف کر رہا ہوگا پھر میں فوراں فتوہ صادر کر دوں گا کہ یہ فلان کی جھوٹی تعریف کرتا ہے خوش آمد کرتا ہے لیکن وہی بندہ جب میری تعریف کر رہا ہوگا تو مجھے صاحب میں کہوں گا بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے میں چھے دن سے نہایا ہوا نہیں ہوں گا تو جب میں قریب سے اس بندے کے گزروں گا اپنے کسی مطاحت کے تو وہ مجھے کہہ گا سر کونسا پرفیوم لگایا ہوا ہے ایسے بندے کو فوراں جواب دینا چاہیے ناک پکڑ کے تیرے والا ہی لگایا ہوا ہے آپ نے کبھی اس کلچر کے نقصانات آپ کی فیرست بنانا شروع کریں تو وہ فیرست ختم ہونے کا نام نہیں لے ایسے ہی ہے آپ کی آؤٹپوٹ جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی اس لیے سب سے بڑا نقصان جو لوگ عام طور پہ ہیں اس کو اس نقصانات کی فیرست میں شامل نہیں کرتے خوش آمد کے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو بوس ہے وہ جب خوش آمد پسند ہو جاتا ہے نا اس کی بھی آپ کی آؤٹپوٹ تو ہے ہی کوئی نہیں نا وہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ کیوں نہیں ہے بلکل صحیح لیکن اس کی آؤٹپوٹ بھی آپ خراب کر دیتے ہیں سر آپ آرام بھی کر لیا کریں نا صحیح اوہ مو بھی تکاوٹ اللہ بنا لندہ ہے اچھا یار ہاں نہیں نہیں بلکہ آگے سے کہہ رہا ہوتا ہے یار اگر میں آرام کروں گا تو کام کون کریں کام کون کریں ایسے پتہ کہ سر آپ بڑے فریش لگ رہے ہیں آجو تو میں ناتا نہیں ہو یا اب دیکھو کہ جب آپ کا بوس جو ہے وہ خوش آمد پسند ہو جاتا ہے تو لامہ اللہ کام کس کا خراب ہوگا آفیس کی آؤٹپوٹ کس کی بتاثر ہوگی آفیس کی اچھا جو بندہ خوش آمد کر رہا ہے کبھی آپ اس کی سائیکی پہ غور کریں خوش آمد کرتا کون ہے خوش آمد یاد رکھیں ہمیشہ وہ بندہ کرتا ہے یا کام چور ہوتا ہے یا چور ہوتا ہے یقین کریں یا کام چور ہوتا ہے یا وہ چور ہوتا ہے یا وہ بیمانی کرتا ہے اور تیزی صورت یہ ہے کہ اس کو کام نہیں آتا جب وہ کام نہیں آتا تو وہ انسیکیور فیل کر رہا ہوتا ہے اس ورک پلیس پہ اس دفتر میں وہ اس لیے اس بات کو آسان سمجھتا ہے کہ یار اگر میں بوس کی خوشنودی حاصل کر لوں گا اس کے اردگرد پھیرے لگانا شروع کر دوں گا تو بوس میرا متی ہو جائے گا اور بوس متی ہو بھی جاتا ہے یہ ہمارے معاشرے کا علمی ہے یہ صرف تیسری دنیا کے ملکوں میں آپ کو ایسا کلچر نظر آئے گا ورنہ آپ باہر دیکھیں یورپ جو قومیں ترقی کر گئی ہیں وہ خوش آمد کا کلچر جو ہے کسی اور رنگ میں ہوگا کسی اور نچلے لیول پہ ہوگا اس لیول پہ نہیں ہوگا کبھی بھی اچھا کام چور کے پاس بڑا مارجن ہوتا ہے ایمی کہا دے گا اس تے پاہنگوڑو سکھیا جی جو سکھیا جی اور پاہننو آپ تک کام دانی پتا ہوں دا اینا دیاں جوتھی ہیں دا صدقہ جی مرکوڑو پاہننے جوتھی بھی نہیں پاہی ہوں دی اور پاہننے جوتھی چکے بھی ہی دندہ ہے اور سیر اس کا سب سے بڑا ڈراؤ بیک پتا ہے کہ جو خوش آمدی ہے اس کی اپنی پرسنیلٹی زیرو ہو جاتی ہے دوسروں کی نظریں اور اس کو احساس نہیں ہوتا ہے اس بات کا کہ وہ بلکل نل ہو چکا ہے یہ جو خوش آمدی لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ہاتھ میں وہ غلیل ہوتی ہے جو الٹی میٹلی انہی پہ چلتی ہے باہر میں الٹی چلتی ہے لیکن وہ یہ وقتی فائدہ دیکھ کے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں لیکن وہ جب ایک دو سال تین سال بعد اس دفتر سے الٹی میٹلی ہو رہے ہیں فارق ہی ہونا ہوتا ہے اور کون سا دفتر افورڈ کرتا ہے کام چھوڑ کو کوئی آفیس میں بکی صاحب کوئی افورڈ کیا آپ کو سوری افورڈ کیا آپ نہیں کرتا میں کہتا کسی دفتر کی کام ہمیں نہیں کیتا میں نے دفتر کی بھی کام کراتا خوش آمدی بھی بنا دیتا سارا کمہا پراکنا ملپا میرے سرتے میری چلتی گفتگو کے سامنے توم آجاتے ہیں اس لیے میری زبان پر بھی توارا نام آجاتا ہے چلتی گفتگو جم آجاتا چلتے کھانے میں میں نہیں آتا چونسا سفید کھاتا وہاں میں کتھے سی وہاں میں نہیں پلایا کچھ خوش آمدی ایسی وہاں نے جڑے سائلنٹ اگلنو دعا دین 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 وہاں اگلا فضول کال کر رہے ہیں ایمی کرجے گا میرے مشاہدے کے مطابق یہ جو خوش آمد کر رہا ہوتا بندہ اس کا پہلا جمعہ یہ ہوتا ہے خوش آمد نہیں سمجھنی سچی بات کر رہا ہوں بات اچھی اجنائی کر رہا ہوتا ہے تیری عادت ہی نہیں پتر ماتا پتا تیرا سر ویسے میں نے سرک ٹائی اور بھی پہنوں کے دیکھی ہے سر جو آپ کے سجتی ہے کہیں تیر جتین ہوئے کہ کہ ہائے کتھوں لے لائی جے ہائے کتھوں لائی جے ہائے کتھوں لائی جے اور پھر دو منٹ باہد ہی کہہ دیتا ہے سر میں نے ساتھ دین دے چھوٹی چاہی دی زی میل جائے گی ساتھ دین دے کیوں 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 سر ساس بہت ہو گئی ساتھ دین ساس بہت ہو گئی ساتھ دین چھو پاس آ جائیں گا سکھر جانا بیٹا داس دین داس دے جانا اگلے تی چھنگی پلے ساسی سے سکھر پااتی ساسوں کو مشروع ہوئے ستیر اسی پرسنٹ انہوں آ لوگا دی پرموشنہوں دی انتے اوہ ترقی کرنے دن جڑے خوش آمدی ہوں دے یہ بھی ہمارے معاشرے کی ایک ٹریجڈی ہے نا کہ خوش آمد پسند جو بندہ ہوتا ہے وہ خوش آمد کو سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا یا سمجھ بھی رہا ہوتا تو کنامہ نہ ہوتا ہے وہ اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے کہ پرموشن انہی کو دیتا ہے سار خوش آمد نہ کرنے والوں کو زیادہ پسند بھی نہیں کیا جاتا ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے سار عموماً دفاتر میں جو خوش آمد نہیں کرتا اس کے بارے میں یہ مشہور ہوتا ہے یہ اپنے آپ میں ہلاکو کہاں بڑھ کے پھرتا ہے جی ہاں واکی یہ جو اس کے بال کار رہا ہے یہ بھی خوش آمد کے زمرے میں آتا ہے یہ حجامت کے زمرے میں آتا ہے یہ جو پنچی ہے نا یہ حجام کے پاس آکے کہتا ہے سور پیدے والکٹ دے سور پیدے میں انہوں کرسی دے چوٹے دے دے حالانکہ پنچی ہے انہوں پرکٹوانے چاہیے تھے سار یہ گھوم کے اترے تو کہتا ہے میری سٹیج پاہر ہو گئی ہے یہ دو دن ہم آم پہ نہیں آیا میں نے کہا کیا ہوا ہے دو دن میں نے کرسی گمائی ہے چکر ہی نہیں ختم ہو رہے جس ورک پلیس پہ بھی خوش آمد کا کلچر پریویل کر جاتا ہے یعنی اپنی جڑے پکڑ جاتا ہے وہاں پہ سب سے بڑا نقصان پتا کیا ہوتا ہے وہاں پہ پھر سازشیں جنم لیتی ہیں وہ خوش آمد کے بعد اگلی جو سٹیج ہے نا وہ سازش ہوتی ہے اس پہ بھی کسی کو پتا نہیں چلتا کہ سازش کب جو ہے دماغوں پہ اس نے اپنے پنجے گاڑ لیے وہ خوش آمد کے بعد کی سٹیج ہوتی ہے جو بندہ ہوتا ہے وہ خوش آمد کرتے کرتے تھک گئے ہیں اس کے بعد اب وہ سوچتا ہے کہ مجھے عادت پڑ گئی ہے میرے باس کو میری بکواس سننے کی وہ سوچتا ہے اب میں کیا کروں وہ خوش آمد کے بعد اگلی سہت ہے کہ آپ تو خوبصورت لگی رہے ہیں آپ تو پیارے ہیں آپ تو ایفیشنٹ ہیں لیکن جو آپ کے بعد جو آپ کا کوئی ماتہت ہے یا آپ کے مقابلہ کا کوئی دوسرا بہت ہے سر وہ بالکل کام نہیں کرتا اب یہاں سے سازش شروع ہوتی ہے پھر وہاں سے سارے کام کا ستیاناز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مین سنگر کے ساتھ جو بسورا ٹول کی بہلا نہیں ہوتا وہ بھی خوش آمد کے ساتھ ہی اپنے سارے پھنگے آتا ہے جہاں شہنے اس ساتھ ہی آتا ہے میں جب دفتنو کہہ رہا ہوں تو میرے زید میں ہے کہ کوئی دی اے جی کا آفیس ہوگا کوئی اکاؤنٹ جنرل کا آفیس ہوگا وہاں سے کوئی ٹول کی باد جا میرا خلانہ بریک لگے میرا خلانہ بریک لگے خلانہ بریک لگے اگر آپ لوگ کی باتیں ختم ہو گئیں تو ہم آرڈینس کے پاس چلیں تم چلی جو رکشے پہ ہماری تو لوگ باتیں رہتی ہیں ہمیں فون کر دینا نہیں چلے سر بچی بیٹھی ہوئی وہ سوال کرنا چاہ رہی پہلے اسے سوال لیتے ہیں جنید سر سب سے پہلے آپ کو پاکستان کا سری لنکا سے پر اٹھا سریتے پر مبارک ہو سر میں مجھے کیوں بیٹا پوری قوم کو مبارک ہو وہ سمجھ رہے آپ نے پہلے پیسے لگائے ہیں اوپر سر اسی حوالے سے میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں بورڈ کی سربراہی کے لیے آپ کس کے حق میں ہیں نجم سیٹھی یا زکاش اچھا یہ بڑا ٹیکنیکل سوال ہے اصل میں میں بورڈ کی سربراہی کے لیے کسی ایک شخص کے حق میں نہیں ہوں میں چاہتا ہوں کہ جو بھی بورڈ کا سربراہ بنے ظاہر ہے بڑی امپورٹنٹ وہ پوسٹ ہے اور کرکٹ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے ہمارے تو خون میں شامل ہو چکی ہے تو بورڈ کا جو سربراہ ہے وہ میرٹ پہ ہونا چاہیے زکاہ شرف ہوں نیڈم سیٹھی ہو راجہ صاحب ہوں کوئی بھی ہو وہ میرٹ پہ ہونا چاہیے اور اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے ہمیں یہ سیاسی طور پہ کس کے ساتھ وابستہ ہے اور میرا خیال ہے کہ لانگ ٹرم ہونا چاہیے تاکہ وہ دو چار سال تک پانچ سال تک جو بھی بورڈ کا سربراہ بنے وہ اپنی پولیسیز کو کنٹینیو کر پائے اس کو امپلیمنٹ کر پائے اس کو ٹیم کی فکر ہو سیاسی جماعت کی فکر نہ ہو یہ غلط بات ہے کہ جو آتا ہے جو بھی حکمران آتا ہے وہ اپنے ساتھ بورڈ کا سربراہ جیز میں لے کے آتا ہے یہ غلط ہے تینکیو سر تینکیو اسلام علیکم جلے صاحب میرا نام عبید علی ہے میں بابنگر سے کیا نام ہے عبید علی عبید علی شابواش میں بابنگر سے آپ کا شو دیکھنے کے لئے آہ زندہ بہت بہت بڑی باپ کی محبت ہے سر ہمارے شہر میں بہت شوک سے دیکھا جاتا ہے سر جی آپ کا شو سر آئے گا بابنگر اٹھو جی بابنگر تو ہوایی ہے پھر اگلا سیکمنٹ واپس آکے کر دیں سر جی اگر آئیں سر جی ابھی آپ کو مکھی چینے بکرے کا سر جی آہ مکھی چینے بکرے آپ کو میری کمزوری کا پتہ اس لئے آپ آفر کہتے ہیں بھاول نگر میں مکی جینا بکرا پنجاب میں پوپلر ہے اس کا گڑھ ہے وہ بھاول نگر سمجھا جاتا ہے لیکن میں آپ کی اطلاع کے لئے ارض کر دوں کہ یہ بھاول نگر کی نسل نہیں ہے یہ میرے سسرال سیالکوٹ کی ہے مکی جینا بکرا یہ بیسیکلی سیالکوٹ سے اس کی اوریجن ہے تبھی آپ کا شعر یہ بھی چیک کر لیں یا ہمیں بلا رہا ہے یا ادھر سے کچھ کھانا چاہ رہا ہے نہیں انہوں نے ابھی تک کوئی آفر نہیں کی کہ آپ آئے میں آپ کو کوئی بکری توفے میں دوں گا کوئی بچا توفے میں دوں گا انہوں نے کہا بس دیکھنے آجائے نہیں سر جی مکی چینی بکرے کا توفہ دیں گے پر تو باول نگر جانا ہے پڑے گا ہم بڑی گاڑی لے کر آرہے آپ کے پیچھے ہم چار بکرے دیان بیچھے چارہ ایک بکرے کا وعدہ کر بیٹھ ہے اور میرا خیال ہے کہ اس نے خود بھی مکی چینہ دیکھا نہیں ہوا اس کے پر میرا خیال ہے کہ گوزرتے ہوئے گاوشاہ ہمیں نظر پڑی ہے سر جی ہمارا خود کا سر جی زندہ باہر زندہ باہر اسلام علیکم میرا نمہ بنش عثمان اور میں پویٹری سنانا جاتی ہوں جی جی یہ آخری خواہش ذرا اکورڈ سی ہے مونہ مونہ کا کھا اور ہوا میں اچھا لے اور خود سائیڈ پر ہو جائے بعد میں کہوں ملا مونہ کدھر کیا اسلام علیکم جی علیکم السلام ہم چشتیاں سے آئیں آپ کا شو دیکھنے کے لیے واہ تو میں بی ایس انگلیش کا سٹوڈنٹ ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سیگمنٹ میں چھوٹے سے انگلیش کے سیگمنٹ میں ہو آپ کے شو میں اچھا انگلیش کے بارے میں جی کیوں جی انگلیش سیگمنٹ کہہ رہے کارتے لما کے پای جان کنے کا کاؤں ہاتھے سارے پیٹھر دے بچے بیٹھے اڈی ہے سینلی تسوی سے کیا جائے میرا نام اسمان علی ہے میں ایک سونگ سنانا جاؤں گا رفتا رفتا سنم تم سے ملی نظر تو ہوا ہے اثر خواب سا یہ جہاں فرش دھوا دھوا جنتوں کا شہر ہم تیرے ہو گئے با خدا عشق میں دل خدا جانے کہاں رفتا رفتا سنم تم سے ملی نظر تو ہوا ہے اثر اچھی ہوا ہے اچھی ہوا ہے سر جی آپ کا گانا بھی اچھا ہے اور آپ کی آواز بھی اچھی ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں ملی نظر ہے اینہ کا آپ نے کالی تنکل گئی ہے اسلام علیکم میرا نام زشان ہے شیئر کہنا چاہوں خدا محفوظ رکھے ہم کو ان تینوں بلاوں سے حکیموں سے وکیلوں سے حسینوں کی نگاہوں سے اچھا اچھا آپ کو یہ جانے تو دوں گا لیکن یہ کسی نہ کسی وکیل کا نوٹس آ جانے ہمیں پھر نہیں کہا نہیں پھر وہ ان تینوں حسینوں پر ٹھال دے گا جی آپ بتائیں اسلام علیکم جنید صاحب آپ سے ایک قویسٹین ہے عمران خان کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ سے رائے امہ کا کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے بڑا ٹیکنیکل سوال ہے مطلب میرا خیال ہے دو دن میں شاید وہ پانچ ملین کی طرف گامزن ہے اکاؤنٹ ورلڈ ریکارڈ توڑ دی ہے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ٹک ٹاک کے اکاؤنٹ کی کامیابی سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی کی مقبولیت کا ایک حد تک یہ بات ٹھیک ہے پولٹیکس میں کہ فلان کے بھی اتنے اکاؤنٹ فالورز ہیں فلان کے بھی اتنے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ جانتا ہے کہ عمران خان کے یہ اکاؤنٹ کی کامیابی کا معاملہ ہے تو اس کو کسی نہ کسی انداز ہے بہرحال مقبولیت تو ہے اگر میں یا آپ بناتے یا عمران خان کا کوئی سیاسی مخالف بناتا تو کیا آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اس کو اتنی کامیابی ملتی کتہی طور پر نہیں تو بہرحال اس کا ایک تعلق تو ہے لیکن اس سے یہ اندازہ لگا لینا کہ یہ کوئی انتخابی جو ہے کامیابی اس میں ٹرانس فارم ہو سکتا ہے یا نہیں یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے لیکن اس کے لیے رائے آمہ کے جائزے موجود ہیں اور ابھی سادھی ویڈیو ڈالی ہے تو گانا مانا ڈالا ہوتا ہے نسیم ویکی صاحب اگر آپ ان کا ساتھ دیتے تو ان کی جو ریٹنگ ہے وہ نائنٹی فائیو تک چلی جانی تھی یعنی کہہ رہے ہیں کہ نائنٹی فائیو پر سنٹ نی کہہ رہیں نائنٹی فائیو پر سنٹس انہوں نے بکا SPG جائنٹی فائیو تک چلی جانے سانت ساتھ میں نسیم ویکی صاحب کلی آنے سیروب دیکھنے کے لیے نسیم ویکی صاحب سپیشل دیکھنے کے لیے باجم صکرہ وبرد میں پچپن سے آپ کے dopey اللہ نا تینی پچپن سے زیادہ ادا Tyler آپ کا ایک ڈراما جو میں نے پہلا دراما دیکھا تھا فیملی فرنٹ جس میں آپ خوشیاں بنی ہوتے تھے ہر کام جو مشورے وہ اُلٹے ہی دیتے ہوتے تھے وہ دراما جو میں نے پہلا دیکھا تھا آپ نے سوال سارے اُلٹے ہی کی گئے آپ نے جو خوشیاں ہی لگے ہر خوشیاں کو گمیہ میں بدل دکھتے تھے آج بلکل ایسی ہی ہے مولا خوش رکھے پیشانا نہیں پیشانا آپ بیٹھ جائے میں نے آپ کو پیشان لیا ہے ہمارے ساتھ تھے اچھا جو چاپلوسی میں تعریفیں کی جاتی ہیں اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی مطلب خاتون متحد ہے تو وہ باس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ سر بابی خوش نصیب ہے کہ ان کو آپ جیسا شوہر ملا یقین کرو کہ باس کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ وہ خاتون دل میں سوچ رہے ہوتے کہ شکر ہے میں نے نہیں ملے اچھا بہت سے بچے بھی بڑے اچھے لاغ دینے اور بچے پامجے اس طرح دے مارزی رانگ برنگے ہونا بچے گرم گرم چاہ بھی ڈول دے نا لاتے دے بڑا کیوٹ ہے میں چتکے جاؤں آپ کو تو نہیں چوٹ گگی آپ سڑ کے سواہ ہوگے آپ سڑ کے سواہ ہوگے جل میں یہ بھی ہوتا ہے بہت سانا سامنے ہوتا ہے ایک کلانی سی تینک بیوی سالن اچھا بنا دے اور مرد کہے بہت اچھا سالن بنائے یہ بھی خوش آمدی ہے یہ ہر بات جو ہے نا وہ وکی کی طرف نہ لے کے جائے کرو خوش آمد کی بات ہو رہی ہے دفتری خوش آمد کی گھریلو خوش آمد کی بات نہیں ہو رہی وہ گھریلو خوش آمد نہیں ہوتی وہ گھریلو بکا کا مسئلہ ہوتا ہے سر کچھ لوگ بیویوں کی خوش آمد کی وجہ سے بس کر دے رہا کہ کٹو انڈے مرے بیوی لے کے انڈے مرے تینے تیرے ٹیشو آتر کو ساپنی انڈے صاحب نہیں کر رہا وہ چھے ہوتے سے ان کے ساتھ رہا ہے ایتے کہ ترس راک کالا نا پاکڑ کر دیا گا پھر تو تمہیں تے بیلیڈ بنائی کوئی اس طرف لے جا کے تنے ٹیشو کا گول میری طرف کر رہا ہے سر وہ خوش آمد والی بات بتاؤں کے رہے ہیں نہیں بتا نہیں گا میں نے میرے تیشو ٹیشو کرانی سر پلیز بڑی مزیدار ہے ایک بار سنتو لیں بڑی مزیدار ہے کئی بیویوں کی خوش آمد کی وجہ سے بھنیا تو میرے کلے دا بیا آیا اور کسرہ نہیں ہویا میں کلے ہی تھلے لگا میں نے میری ہانڈی جی بیٹھا ایسے چوچے سرے میرے چھے ڈوئی پھر نہیں کھڑ کچھ بیویوں چکو ہم آمے تھو چھلے باچی جا جا آپ نے سارے تھوں باہر جا کے سکھوئی نگڑو اس کی بات تو سن لو نا بات سن لو نا تمہاری طرف اشارہ نہ ہو بابی کی خوش آمد کی وجہ سے ویکی صاحب کا مطافہ کامنی ہوا جب بھی جوگیم پہ جاتے ہیں بابی کہتے ہیں رہنے دے پیٹ آپ کو سوڑ کر رہا ہے بابی کی خوش آمد ہوتی ہے کہ رات کو شو کے بعد گر جاؤ تو بیگم دروازہ گھولے یہ کیا بات ہوئی ہم بیٹھ کے گوھر کریں گے کہ یہ بات رکھنی ہے یا نہیں میری پیوی تو دروازہ نہیں کھولتی کہتی پنچریہ اڑکے آ جائے گا چلنجی آپ کو دکھاتی ہوں اکس میں ہے سارا جہاں کی پہلی تصویر یہ دیکھیں ٹیلی فون ایکسچینج خبردار دیوار کو ہاتھ نہ لگائیں دیوار میں کرنٹ ہے اوہ زبردست اور ایسی ویسے زندہ دل قوم ہے پھر بھی دیوار پہ بیٹھے ہوئی ہے اور ان میں سے اکثر نے اسی دیوار پہ فون بھی چارجنگ پہ لگایا ہوگا اور سار اگر انہوں نے بیٹھنا تھا دو تو لکڑ کی پینٹے پینکر بیٹھ جاتے ویسے میں نے لکڑ کی پینٹے کبھی دیکھی تو نہیں لیکن تمہیں دیکھ کے سامجھ ضرور گیاου کہ تم پہلی جنتی جلتی ہو cancer24 ہے لکڑی دی پینٹتے ہیں لگو گنگر اکنے کونڈ ہیا گی کونڈ ہی ناگی گی کونڈ ہی ناگی گی اور ثlaudی دیار دیمل جب بھی جب tends偏 گئی پینٹے ہیں ہی دیملکے ہیں تو گیا گیا جنید صاحب ان ساروں کو اس کند پہ بٹھائیں اور بارہ سو بولٹ چھوڑ دیں اچھا میں یہ تو سنا تھا کہ دیواروں میں کان ہوتے ہیں کرنٹ پہلی یہ رہی سنے اس سار دیوار بھی یہ دا بیل پہ کرے گی یہ چک پیس چنید صاحب ایسے اور کچھ بھی نہیں اس بیچارے نے دیوار پر لوگوں کو بیٹھنے سے منع کرنے کے لیے یہ شوشا چھوڑا ہوئے اس گاؤں میں تو پورے علاقے میں بجلی نہیں ہے اوپر جنہیں بیٹے کہہ رہے ہیں اسی بیٹے سانتے کو ہی نہیں ہوئے سار دیوار بھی ہوتا ہی ہے جو وہ لکھتا ہے اس کے محالف ہوتا ہے جیسے لکھا ہوتا ہے کوڑا پھینکنا منع ہے لوگ وہ ہی پھینک رہے ہوتے ہیں اس کو حوالہ پولیس کیا جائے گا تھا پولیس ہالاں سوٹ رہے ہوتا چلیں گے اگلی تصویر دیکھیں لوگ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کرسیوں پہ چڑھ کے اور ایک بندے کو کچھ نہیں ملا تو دیکھیں اس نے کس چیز کو بنایا ہوا کرسی کھوٹے پہ چڑھ گیا ہے جو تو نظر آن لگتا ہے تو کھوٹا کو مجاندہ سار ایسی کرسی ہو تو دلتی بھی بار دیتی ہے کھوٹے نے انہوں نے کیا ہونے کہ پہلو تو وہ اہلا بہت اموڈے ہیں جو بٹھا کے منوی بہت اس کا دوسر کانا منا چاہیے ویر میرا کھوٹے چڑے ہیں اچھا نہیں تو تو ڈگنا آنا تیرے گسا مالک تے گڑنا ہی سار یہ تو وہی بات ہوگی نا مشکل میں گدے کو باپ کہنا پڑتا ہے اس نے مشکل میں گدے کو کرسی بنا لیا ہے سار یہ لگتا چور پکڑا اور گدے پہ کھڑا کیا دیکھو چور اچھا لوگ اس کی طرف نہیں دیکھ رہے یہ کونسی تم نے جگت کی ہے میں تو ادھر دیکھ رہے ہیں پوتا ادھر دیکھ رہے ہیں پوتا پیچھے دیکھیں نہیں رہے مستانے ایسے اگر سیاستانوں کو پتا چالج ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد یہ کرسی ملنی ہے تو میرا کارو الیکشن میں اسہ ہی نہ لے اچھا ایسے کرسی دے جینا کرپٹ بندہ بیٹھے گا نا پھلے کرسی کہا گی سارے ایسی کرسی ہونا تو سیاستان دفتر میں ہی نہ بیٹھے وہ یہی کہیں گے کہ میری کرسی پھاک کھانے کے لیے کہیں گے پھاک پھاک بند کر رہے ہیں سار اچھا سیاستان تو کہتا ہو گا یار میری کرسی پچھے ریڈی بان گا جا پیاس بے جائے اچھا آپ لوگوں نے اچھی طرح گدے کا مزاق اڑا لیا ہے نا اب اگلی ویڈیو میں اس کے فائدے دیکھیں یہ لیں سار مانے نہ مانے یہ مکان بھی کسی گدے کا ہی بل رہا ہے دیکھو تو سبق آسل کرو گدے سیڑیاں چاڑ رہے ہیں تا ڈیلی جنیز صاحب نے لفٹ لو آئی ہے اور کسی کے اوپر ایٹیں میری لادی میں اٹھاں چکے نہ لینے اٹھاں گھانا لینے آپ ان کے اوپر ایٹیں نہیں لاتے ڈانٹے لاتے ہیں اچھا ان کے اوپر وہ کانا ہونا چاہیے تھے ساری دنیا کا بوجھم اٹھاتے ہیں یار ویسے بڑی رسکی بات ہے بادپور محلے میں بشہور ہوگا اے کار کھوتے نے بنایا اسے اچھا یہ دو کار نے دو ہندے بار لکھی آئے گا دادا کھوتا ہوس سار کیسے مزدور نے شامنو اے بھی نہیں کہہ سکتے میری دیاری دیو اور ٹھیکے دار جواب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کادیف دیاری دیا دانا دین دیں توں کھٹ پینداری اور سوتے آپ کھٹ لگا کر دیں یار کلو پاک دے دنی ہے صغب وڑی چڑھا ہتی یار ایک دے جائے بائجان آپ کو یہ جھگتوں کے لیے نہیں رکھا ہوا اس نے سفائی کے لیے رکھا ہوا ہے اور اس رکھتا ہے وہ ترہا یہ کلوز لے وہ دیکھے ان اسے وائپور پر رکھا ہوا ہے کام نہ ہو جائیں مجھ سے انہوں نے وائپور بھی لائی دوہ دیکھو بار بار آل پندرہوں دے وارلک انٹڈہ دا بھائی ہی جاندے ہیں اور ہم ڈرکے مارے اس کے بالنی کارتے ہیں اس کی کھالا ہاتھ میں آجاتی ہے یار جو کرنا بھائی جلدی کر لے وہ بھی چھٹی کر کے تمہارے پاس آرہے ہیں چلیں یہ اگلی ویڈیو دیکھیں بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ دیکھیں لو بھی گیس کرو یہ کون سا گانا بجا رہا ہے یہ صرف نمرا بتا سکتا ہے یہ نا سپائیڈر مین ہے تو اس پہ بنتا ہے کہ میں اڈڈا اڈڈا جاوہا ہوا دے اس نے اس کی جن سے بدل دی نہیں لے تو یہ ہی بنتا تھا اور میں کی کہن دی کہتے ہیں یہ اڈتا تو نہیں ہے تو کرتا ہے سر سپائیڈر مین تبلہ بجا رہا ہے تو اس کے آگے سوپر مین پرفارم کر رہا ہوگا پہلا سلام کر رہا خریلا بجا رہا لگتا ہے اس آدھ بلو ہاں دا شکیر دے ہاں دا شکیر دے وہ لاسک ایک ایکسپریشن بھی دیتا ہے وہ بھی دیکھنا ہے ہاں مرا مزے کا ہے یہ دیکھیں اہاں اچھا پتا کہ یہ فنکشن مجھے آگے اٹھ جاندہ ہاں اصل جیدی بی بی نے کہا کوئی اور کام کر یہ تو بلا لے لیا کہ بی بی نے کہا کوئی اور کام کر وہ دیس بکچہ آگے بہے گیا ہاں دیکھیں عام طور پر پر انسان کا گمان ہوتا ہے یہاں الٹا معاملہ ہے یہ لیں اوہ خیر ہو اوہ اصلی بند ہے واقعی پتلا لگ رہا تھا اگرائیٹلی پچھلا کہہ رہا ہے مو بے ہلنا ترہا کنک پاہ رہا ہے بچی میں نے کٹی زبا مانا کیا ہے شو چھوڑ کے ادھر ادھر کیوں جاتے ہو یار داروں نے دیادی بھی لانے ہوندی مین کامتے ہوتا ہے جی مین کامتے ہوتا ہے جی یہ بھانسی لینے کی پریکٹس کر رہا ہے کتلباد میں کرنا ہے اس نے یہ کتلوالی پریکٹس نہیں ہے بی بی تو ستایا ہے اب دیکھیں آپ لوگ بندے کی دلیری یہ لیں مام اس کا چودری شیر خان ہے اور ڈارے ہرن سے را ہے یہ بندہ نے پوچھے تو یہ در ہرن کیوں گیا آپ لوگ نے اس طرح کبھی بھینس کو صدایا ہوا نہیں دیکھا ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں وہ بھی لیٹ گئی ہے کیا بات میں رکھل بھینس کو ونڈا کھلانے سے پہلے پانچ کلو ونڈا خود کھاتا ہوگا آج وہ بھی ونڈا کھالا ہے جب وہ مثال غلط ہوگی ہے بھینس کے آگے بین بجانا دیکھیں بھینس کتنی سمجھدار ہوگی ہے میں تو شروع سے ہی آپ کا محترف ہوں اصل میں وہ دونوں بھینس بھائی ہیں وہ اللہ کیوں لیٹ گی وہ اس نے اس کے کان میں کہا سوجا میری بھینس نہیں بھینس کا سیکمنٹ بات کر دے بھینس کیا لیٹ گی اچھو جی ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی ماں اپنے گھر والوں اپنے گھر کو موبائل سے چھٹکارہ دلوانے کیلئے کیا کیا حرب مستعمال کر رہی ہیں یہ واہ وہ کہہ رہی ہے پہلے موبائل رکھو پھر کھانہ ملے گا موبائل بھو کھانا لو موبائل بھو کھانا لو انہوں کہتے موبائل کھانا اپنے موبائل رکھ رہے ہیں واہ پلیٹز اٹھارے ہیں پوکر کسی چھو جیز مجھے بھی کچھ عرصہ پہلے جوش چڑھا تھا اپنے بچوں سے موبائل لے کے چھپانے کا کیونکہ وہ رات کو جاگتے رہتے تھے تو میں نے کہا سارے آکے باری باری میری ٹیبل پہ سائی ٹیبل پہ آکے اپنے موبائل رکھ کے جایا کرے تو وہ اتنی پبندی کے ساتھ اتنی شرافت کے ساتھ آتے تھے پورے رات گیارہ بجے باری باری آتے تھے اپنا موبائل رکھ کے چلے جاتے تھے مجھے کافی دن تک یقین ہی نہیں آیا کہ اتنے اچھے بچے میرے اتنی پبندی کے ساتھ میری بات مان رہے ہیں آپ یقین کریں بالکل یہ سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں پندرہ بیس دن بعد نا میں نے وہ موبائل دیکھے چاروں پھر میں نے دیکھا اس چاروں کے چاروں چھائیاں چھائیاں والے میں بہت سچا واقعی بہت سچے یا زبردست پھر مجھے پتا جلا کہ اسنی پبندی سے یہ کہہ میں سوچتا تھا کہ موبائل جمع کر آیا جاتے پھر بھی اپنے کمرے میں جا کے یہ جاگتے رہتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ایکلی جنریشن کیسی آ رہی ہے کنہ نے کڑے باپنو چھائیاں چھائیاں دلاتا جنرہ باپنو چھائیاں دلاتا سر دیکھیں پہلے گن پوائنٹ پہ خونند چھینے جاتے تھے اب ان پوائنٹ پہ خونند چھینے جا ہوں یہ بہت ہے اچھا انہوں نے کھانے تو بات بھینٹی پڑی پہنی ہے کیونکہ انہوں نے کھانے والے میں سارے نے میسیج پڑ لے نینے یہ یہ بات جوڑے اور امم جی نے ساروں سے موبائل لے لئے اب انہوں نے آپ کا موبائل کو ل کے پیٹ جانا ہے سر کبھی آپ سے بھابی نے ایسے موبائل لی ہے شاہ باش ہے میں بیس دن کا بھی بھوکا ہوں نا تو موبائل کبھی اس کے حوال لی نہ کرو آپ اپنے بچوں سے موبائل لے نہیں سکتی بچے نے کہنا ماما آپ خود کے 3 ملین فالور ہیں اب 3.2 ہو گئے ہیں یہ تھا آج کے دیس پوک چلتے چلتے آج کی چھوٹی سی بات یہ عجب علمی ہے آمدن سے زیادہ حساسوں پہ نیب نہیں چھوڑتی اور آمدن سے کم حساسوں پہ بیگم نہیں چھوڑتی خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ حافظ